نمسکر دوستو سواگت ہے آپ صدیقہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمیں ریسپولز لینے کی انچورت کیوں پڑتی ہے جو ریسپولز ہوتے ہیں ان کے کیا اوپی ہوگئے ہیں وہ کس طریقے سے اپنا ایفیکٹ نکھاتے ہیں اپنے شریر میں ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو گوگل میں انتقب بنے رہے ہیں جب بھی ہم ریسپولز کی بات کرتے ہیں آ escrito دو ریسپولز مکھیے تھا لیکن کیا آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈولن اور ایک ہوتا ہے بودے کواڈ ریسپولز اب ہم بات کریں گے ڈولن اور بودے کواڈ کے کیا کیا یوسے جائے ڈاکٹر ہم کو ڈولن اور بودے کواڈ دونوں ساتھ میں کیوں لکھ کے لیتا ہے ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈولن کی جو ڈولن ہے اس میں لیوشالبوٹمول نام کا کنٹین پایا جاتا ہے جس کا اپیو ہوتا ہے آپ کے کف کو ریلیز کرنا جب بھی کسی وقتی کے پیفروں میں کف جمع ہو جاتا ہے تو اس سمیح ہے وہ ڈاکٹر آپ کو لیوشالبوٹمول بریسپول سے وہ پریسکرائب کرتا ہے لیوشالبوٹمول بریسپول سے وہ آپ کو دیتا ہے جس سے کی کیا ہوتا ہے آپ کا جو پیفروں میں جمع ہوا کف ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جائے اب بات کرتے ہیں بوڑے کورٹ کا کہہ دنے جو بوڑے کورٹ ہے اس کا مکھے اپیوگ ہے آپ کے انکلمیشن کو کم کرنا جو بھی آپ کی خاصی کے دورا یا کف سنچادہ ہونے سے آپ کو سوجن آ جاتا ہے سوانسنلی میں خرفڑوں میں سوجن آ جاتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے جو بوڑے کورٹ ہے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ڈولین اور بوڑے کورٹ کا اپیوگ اب اس کو کس طریقے سے اپیوگ کرنا ہے تو دونوں کو مکس کر کے آپ کو اپیوگ نہیں کرنا ہے دونوں کو جب بھی آپ اپیوگ کرو پہلے ڈولین یا بوڑے کورٹ کو بھی آپ پہلے لوں اس کو لینے کے دس سے پندرہ منٹ بعد آپ دوسرا ریسپس کا اپیوگ کرو جس سے کہ وہ آپ کو اچھے ریجلٹ دیں سکے ٹھیک ہے یہ وہ ڈولین اور بوڑے کورٹ کی پوری جانکاری اگر کسی وقتی کو زیادہ کاف ہو رہا ہے تو وہ بھی ڈولین اور بوڑے کورٹ کا اپیوگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں جے ہند وندین مار